بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقیم سعودی نیوز چینل سعودی عرب کی عدالت کی جانب سے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی لیول پر کوئی بھی شخص دستخط سے متعلقہ کوئی بھی جالسازی کرے گا کسی کے دستخط کو کسی غلط جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا جس میں پہلے شخص کی جس کے اصل میں دستخط ہیں اس کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں اس کا تحریری اجازت نامہ بھی نہیں لیا گیا تو ایسے غلط کام کرنے والے شخص کو پانچ سال قید اور پچاس لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا سزا اور جرمانے کے بعد اس غیر ملکی شخص کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا اور کسی بھی ویزے پر وہ سعودی عرب نہیں آ سکتا ہے غیر ملکی اگر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سال قید کے بعد اور پچاس لاکھ ریال جرمانے کے بعد اس کی کیا حالت اپنے ملک میں ہو سکتی ہے سعودی عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ عوامی مفادات کا تحفظ کرنا ان کی اولین ترجیح ہے کسی بھی لیول پر ڈیجٹل دستخط ہوں یا کوئی اور دستخط کی کاپی اسے غلط لیول پر استعمال کرنا آن لائن کاروبار میں دھوکہ دہی قید جرم قرار دیا گیا ہے اس پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے ڈیجٹل دستخط اور آن لائن کاروبار کو تحفظ فرام کرنے کی غرض سے مقرر کیے گئے قوانین پر ہر صورت میں عمل کرایا جائے گا سعودی پبلک پروسکوشن نے ٹیوٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ کاغذات کی تصدیق کرنے والا پبند ہے کہ وہ کاغذات سے ملنے والی معلومات متعلقہ شخص کی تحریری یا آن لائن منظوری کے بغیر کہیں بھی استعمال نہ کرے جو شخص اس کے خلاف ورزی کرے گا اسے پانچ سال تک قید اور پچاس لاکھ ریال تک کا جرمانے کی سزا کی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ خلاف ورزی میں استعمال ہونے والے آلات سسٹم اور پروگرام ضبط کر لیے جائیں گے جبکہ الزام ثابت ہو جانے پر عدالتی فیصلہ مدہ علی کے خرچ پر میڈیا کو جاری کیا جائے گا اس بارے میں وہ تمام غیر ملکیہ سعودی شہری جو ایسی حرکات کریں گے انہیں کڑی سزاؤں کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے تمام لوگ احتیاط کریں قوانین کا لازمی احترام کریں کسی کے دستخط کو جالی انداز میں کسی جگہ استعمال نہ کیا جائے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید آزترین اپڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم